آب و دانہ بند نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانی چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنے اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے بلکہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھن لیتا ہے سجدوں کی توفیق چھن گئی تو پھر سمجھو اللہ ناراض ہے اللہ راضی نہیں ہے اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا تھا کہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا ایک نماز کے بعد دوسری عطا ہو جائے تو سمجھ لو پہلی قبول ہو گئی ہے تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے اور سجدوں کی توفیق کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے دیکھئے دولت تو کفار کو بھی ملتی ہے اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے اسے بھی دیتا ہے جس سے نہیں راضی لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی دیتا ہے جس پہ وہ راضی ہے تو پانچگانہ نماز شیار زندگی بنا لیجئے نماز کا زانہ ہونے پائے قیامت کے دن بے نمازی اس صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں نمرود کھڑا ہوگا جس صف میں حامان کھڑا ہوگا قارون کھڑا ہوگا شداد کھڑا ہوگا مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی یہ گوارہ کرتا ہے ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں جہاں دشمنانے خدا کھڑے ہوں آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے حشر کے دن حکم ہوگا کہ اللہ کی حضورت سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا جو نہیں پڑتا وہ بھی کرنا چاہے گا لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی وہ عرض رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کو دھکے لے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے ما سالا کا کم فی سقر تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تمہیں تو وہ جواب میں کیا کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے سب سے پہلا حساب قیامت کے دن جو بندے سے لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا پہلا سوال بندے سے یہ ہوگا یا چڑیاں بھی رب کی تسبیح بولیں اور اشرف المخلوقات سویا رہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے حشرات الارض بھی بلوں سے نکل کے رب کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں درختوں کی شاخوں پہ چڑیاں پرندے وہ بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں حشرات الارض بھی اس کی تقدیس کے گیت گا رہے ہوتے ہیں اور اشرف المخلوقات خراتے لے رہا ہو اس سے بڑی بدنصیب بھی کیا ہو سکتی ہے آئیے پانچ گانا نماز شیار زندگی بنا لے اس مجلس میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم مسمم کر کے یہاں سے لوٹے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا اور اگر آپ پانچ گانا نماز کی عادت رکھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن یہ عظم کر کے جائیے اپنے گھروں میں اپنے عزو وقربہ اور اپنے دوستوں میں اس زور سے تلقین اور تاقید کریں گے نماز کی کہ وہ پکے نمازی بن جائیں گے بندہ بندگی سے سجتا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اگر زندگی میں بندگی نہیں تو زندگی کے پلے ہے کیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے درخت حالت قیام میں ہیں چپائے حالت رکوع میں ہیں مینڈک تشہد میں ہیں اور حشرات الارض سجدے میں ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھا گیا اور رکوع بھی رکھے گئے اور سجدے بھی رکھے گئے اور قادے بھی رکھے گئے اس لیے تاکہ اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادات کی جامع بن جائے لیکن یہ اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کیسے رحمتیں اس کی اوپر کریں گی خوش نصیب تو وہ ہیں جو پنج گانہ نماز ادا کرنے کے بعد تحجد بھی قضا نہیں ہونے دیتے سجدوں سے اللہ کی حضور حاضری پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوا ہوتا ہے انسان کے اشرف آزا اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں سونگنے قوت ناک سر میں چکھنے قوت زبان سر میں سننے کی قوت کان سر میں سوچنے قوت دماغ سر میں اور سر مالک کے در پہ ناک بھی رگڑ رہا ہے پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور زبان سے کہا کہا رہا ہے سبحان ربی العالی مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں تیرے سے بالا کوئی نہیں انسان کو بندگی کا ذوق جب نصیب ہو جاتا ہے جب اس کے حضور بندہ جھکنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالی جللہ شانہو جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے اس کو دین میں فقاحت نصیب کر دیتا ہے دولت کا کسرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے قارون کو دولت دی فرعون کو دولت دی بادشاہت بھی دی حامان ہے شداد ہے شدید ہے کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالے گزرے اللہ ان پہ راضی نہیں تھا لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے ان کو بھی دولت عطا کی اور بھی لوگوں کو حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی دولت بھی دی بادشاہت بھی دی تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا لیکن فقاحت فی الدین دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا دین کی سمجھ دے دی گئی اللہ تعالی اس پہ راضی ہے جس کی بھلائی چاہتا ہے جس کی بہتری چاہتا ہے اس کو اللہ تعالی جللہ شہرہو دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ اتا کر دیتا ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا سَحَلُ اللَّهُ لَهُ بِهِ تَرِيقًا لِلْجَنَّةِ تو وہ جنت کے راستے پہ چلا جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا جلا جاتا ہے تو راہِ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا یا دولت لے لو یا بادشاہت لے لو یا پھر علم لے لو یعنی تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا یا دولت لے لو یا بادشاہت لے لو یا علم لے لو ان نے کہا ہمالک مجھے علم دے دے کہا اچھا تو انہیں علم کو اختیار کیا دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گریفتار کر لیا تو جب گریفتار کر کے دربار میں لیا گیا تو جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا تمہیں معاف کرتا ہوں اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے اب ہمارے اکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو مجھے ٹیچر لگا دو تو وہ بادشاہ ہس پڑا کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہ ہی چاہتے ہو تو یہ بادشاہی ہے یہ شہنشاہی ہے تو جو راہِ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا اللہ اس کے لئے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے تعلیم و تعلیم کا جہان حقیقی جہان ہے تو باقاعدہ آٹھ سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھیں ان میں نماز، روزہ، حاج، ذکاة اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل اسی طرح جو ہے وہ کفر اسلام بنیادی قائد یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں تو ان کو سیکھنے کے لئے علمی حلقوں میں جانا بیٹھنا علماء کی صحبت میں بیٹھنا یہ اپنے اوپر لازم کرنے